اسلام علیکم کیسے آپ لوگ خیریت سے ہیں بھائی میں ہوں افتخار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں افتخار احمد ٹی وی صرف دوست مجھ سے یہ ایک سوال کرتے ہیں کہ ہم کالونی کیج بنائیں یا پھر ون بائی ون کیجز میں جو ہے پرندے رکھنا شروع کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ پرندے رکھنے چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ذہن میں یہی آتا ہے کہ جب پنجرہ بنائیں اور اس میں تمام پرندے چھوڑ دیں تو بالکل بھی بھائی ایسا نہیں ہے پرندے رکھنے کا تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ طریقہ ہے جو ہے آج کل جو چل رہا ہے وہ یہ کہ اگر آپ پرس ٹائم برڈز رکھ رہے ہیں آپ نے اس سے پہلے کبھی برڈز نہیں رکھے تو میں آپ کو سریشن دوں گا کہ آپ جو ہے بریڈنگ کیجز لیں یعنی کہ ون بائی ون جو آپ کو ملتا ہے آٹھ خانوں والا دس خانوں والا تو وہ کیجز لیں اور ساتھ میں اگر آپ کے پاس ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا انوائرمنٹ ایسا ہے جہاں سے آپ کے پرندے جو ہے وہ اڑ نہیں سکتے یعنی کہ بھار نہیں جا سکتے اگر کیجز سے نکل بھی جائیں تو آپ کی جگہ سیف ہے روم ہے جو ایسا کوئی جگہ ہے تو پھر آپ کو میں ایک اور سریشن دوں گا کہ آپ جو ہے باکس آپشن والے جو ہے پنجرے خریدیں باکس آپشن سے آپ کو جو ہے بہت زیادہ بینیفیڈ ملے گا آگیا آپ کو بتاؤں گا تو بریڈنگ کیجز کا جو سب سے بڑا فائدہ جو آپ کو نظر آئے گا وہ یہ ہے کہ آپ کو ون بائی ون پیئر کی کیر کرنا بہت آسان ہے اس کا دانہ پانی کرنا اس پہ نظر رکھنا اس کے پیئر کرنا اور سب سے بڑا جو پلس بینیفیٹ پوائنٹ ہے آپ کے پاس وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مطلب کا پیئر اس میں پیئر اپ کر سکتے ہیں جی یہ انگریز نے بنایا ہی اسی سلسلے میں تھا کہ آپ نے مختلف میوٹویشن کے برڈز کو آپس میں پیئر اپ کرنا ہے اس سے اپنی مرضی کا ریزلٹ جو ہے وہ لینا ہے کالنی میں جبکہ آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس طرح کے تمام چیزیں کرنا ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ بھائی بریڈنگ کیجز کو میں پریفیر کرتا ہوں کہ نیو افینسیر کے لیے کہ وہ بریڈنگ کیجز کے اوپر جائیں بریڈنگ کیجز لیں اور اس کے اوپر کام سٹارٹ کریں جب ان کو ایکسپیرینس ہو جائے تمام چیزوں کا اس کو نالج مل جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ کالنی بنائیں یا کالنی میں کریں اور آف سیزن میں کالنی میں آپ کو پتا ہے کہ پرندے چھوڑنے ہوتے ہیں یہ بھی آج میں آپ کو بتاؤں گا تو بریڈنگ کیجز کا جو سب سے بڑا فائدہ ہو یہ ہے کہ آپ کو ون بائی ون پیئر سے نظر رکھنے کا موقع مل جاتا ہے جس میں اگر کوئی پرندہ بیمار ہو اس کو کوئی مسئلہ ہو بیماری ہو نظلہ ہو ذکام ہو موشن تو آپ اس کو بالکل ایزلی دیکھ سکتے ہیں اس کی کیر کر سکتے ہیں اس کو میڈیسن ون بائی ون دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور باکس آپشن کا جو سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا وہ بریڈنگ سیزن میں ہوگا جب یہ انڈے دیں گے بچے نکالیں گے تو آپ ون بائی ون جو ہے آپ ان کے بچوں کی کیر دیکھ سکتے ہیں اس کی فیڈنگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اس کی پلائی کھلائی پلائی کرا رہے ہیں یا نہیں کرا رہے کون سا بچہ کون سا پیئر کتنے انڈے دے رہا ہے کتنے بچے نکال رہا ہے یہ پیڈگری پوری آپ مینٹین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا جو ہے وائرل ڈیزیز میں سب سے زیادہ بینفیڈ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی پرندہ بیمار ہے تو آپ اس کو فول طور پر الگ کر سکتے ہیں جبکہ کولینی میں آپ کو ایسا کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے مشکل پیش آتی ہے ایڈنٹیفائی کرنے میں آپ کو تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے کہ کون سا بڈز بیمار ہے اور کون سا بڈز کی بچہ یہاں پر وائرل ڈیزیز کھیل رہی ہیں ٹھیک ہے ون بائی ون کیج میں آپ بس ہیزی ہوتے ہیں دو پیس ہوتے ہیں تو آپ دونوں میں سے کسی کو بھی الگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور سب سے بڑا بینفیڈ یہ ہے کہ آپ اپنے مطلب کا پیار بریڈ کرا سکتے ہیں مطلب کہ کسی بھی میوٹیشن کے برڈز کو کسی کے ساتھ بھی بریڈ کرا سکتے ہیں ون بائی ون کیج میں جو ہے آپ کو دھانا پانی کرنے میں تھوڑا سا آپ کو ٹائم ضرور لگتا ہے لیکن یہ کہ یہ کافی سوٹے بل ہے تمام بریڈر جو ہے اسی پیٹرن پر کام کرتے ہیں جتنے بھی دنیا کے سٹینڈرڈ بڑے بریڈر ہیں وہ اسی ون بائی ون کیج کے اوپر کام کرتے ہیں اور اسی طرح سے بریڈ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو کالنی کے اوپر اگر جائیں تو کالنی جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹائپ ہے مطلب کہ تمام برڈز کو ایک ہی جگہ لیکن اس میں آپ مختلف برڈز جو ہے ایک جگہ جمع نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بریڈنگ کیج پہ جو سب سے زیادہ بڑا بینفیڈ یہ ہے کہ آپ کو ہر پیر کے بچے کے بارے میں علم ہوتا ہے یعنی کہ ان پیر کے کون سے بچے ہیں آپ ان کو رنگ کنا سکتے ہیں اس کے پر کوئی بھی نشانی لگا سکتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جی اس کی پوری لائن کون سے چلی آرہی ہے ٹھیک ہے اس کا فادر کون ہے اس کا فادر کون ہے اس کا فادر کون ہے تو یہ پوری ایک لائن آپ کو پتہ ہوتی ہے ٹھیک ہے جب سے کالنی میں آپ کو یہ سارا کچھ مکس ملتا ہے تو یہ ہے بینیفیٹ بائی ون بائی ون کیج کا دانہ پانی کرنے میں تھوڑا سا ٹائم ضرور لگتا ہے لیکن میڈیسن دینے میں اور ٹریٹمنٹ کرنے میں بریڈنگ لینے میں اس کے کافی بینیفیٹس ہیں ٹھیک ہے یا اگر اب آجائیں کالونی کیج کے اوپر تو کالونی کے بارے میں بتاؤں کہ بھائی اکثر لوگ یہی کرتے ہیں کہ جو اسٹارڈ لیتے ہیں تو ایک بڑا سا کیج بناتے ہیں اس میں لاڈے بجری چھوڑ دیتے ہیں یا لوب بڑ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اب کیا ہوگا اس میں کون سا انر ہے کون سی ماضی ہے کچھ نہیں پتا چلتا جس نے آپس میں خود سے پیر بنا لیا وہ ٹھیک ہے جو خود سے پیر نہیں بنا وہ پھر ظاہر ہے دوسروں کو تنگ کرتا ہے ان سے لڑتا ہے ان کو مارتا ہے تو اس طریقے سے کافی نقصان آتھ ہوتے ہوں ٹھیک ہے جو سب سے بڑا بینیفیڈ ہے وہ یہ ہے اس میں ٹائم کا اسٹرینڈنگ پروسی کام ہے مطلب کہ دانہ پانی کرنے میں بہت جلدی ہو جاتا ہے صفائی کرنے میں بہت جلدی اس کی صفائی ہو جاتی ہے کیونکہ ون کے جو ہوتا ہے آپ فوراں اس کی صفائی کر لیتے ہیں اس کا دانہ پانی کر لیتے ہیں لیکن جو سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں کسی بھی پیر کو ایڈنٹیفائی کرنے میں کافی پرابلم آتی ہے کہ کون سا نر ہے کون سا مادی ہے خاص کر میں لوب بٹ کی بات کر رہا ہوں بجیس کی بات کر رہا ہوں تو جو ایک جیسے کہ لگتے ہیں جیسے جاوہ ہو گئی وائٹ ہے یا ڈا ہو گئی بلکل سب ایک جیسے ہی لگتے ہیں تو آپ کو ان کو ایڈنٹیفائی کرنے میں بہت مسئلہ آتا ہے کہ فلان مادی کا کون سا نر ہوگا فلان نر کے ساتھ کون سی مادی ہے تو وہ خود سے ان کے پاس ایک چوائیس ہوتی ہے وہ چوائیس کے تحت جو آپس میں پیر اپ کر لیتے ہیں تو یہ ایک ایڈوانٹیگ ہے اس کا کہ آپ اس میں سیپریٹ پیرنگ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے دوسرا جو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی پرندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ دیزیز پھلاتا رہتا ہے تمام پرندوں کے اندر یعنی کہ وہ پانی بھی بیٹھے گا دانے بھی بیٹھے گا کبھی جا کے کسی کی ہانڈیا بھی بیٹھے گا باکس میں جائے گا تو وہاں پہ وہ وائرس پھلاتا رہتا ہے ٹھیک ہے اس سے سمام آپ کے پرندے جو ہے وہ بیمار ہوتے چلے جاتے ہیں تو اگر آپ جب تک اس کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں تو آپ کی آدھی ایوری جو ہے وہ اس میں جو ہے وائرس میں آج کی ہوتی ہے اور یہی اس چینز کا وائرل کا ایک ہے اب جب وائرل ڈیزیز آتی ہیں تو وائرل اگدم سے پھیلتا ہے اور سمام پرندے آپ کے آپ دیکھتے ہیں کہ ون بائی ون کر کے جو ہے کولنی میں دھڑا دھڑ مر رہے ہوتے ہیں دھڑا دھڑ مر رہے ہوتے ہیں آپ سپورٹے ہیں دیکھتے ہیں جی پھرات کو تو بالکل صحیح تھے صبح جو ہے سمام پرندے جو ہے وہ مرے میں تو یہی ہوتا ہے کہ کوئی وائرل ڈیزیز جیسی پھیلتی ہے تو وہ کولنی کے فوراں اٹیک کرتی ہے جبکہ کیجز میں جو ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ان کو ون بائی ون پھیلنے میں کولنی کیجز کا جو سب سے بڑا ڈیزی ڈیوانٹیج ہے وہ یہی ہے کہ اس میں جو کوئی وائرل ڈیزیز آ جائے تو اس میں تمام آپ کے پرندے جو ہے وہ ڈیسٹا ہو جاتے ہیں اس میں وائرل ڈیزیز پھیل جاتی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے اس سے جو ہے اپائیٹ کرتے ہیں کیونکہ کافی پرندے اس میں مر جاتے ہیں تو بھائی میں آپ کو اگر آپ بالکل نہیں ہوں ہو آپ نے اس سے پہلے کبھی برٹس نہیں رکھے تو میں آپ کو سجیش کروں گا کہ آپ ون بائی ون کیج باکس آپشن والے جو ہے پنجرے خریدیں کولنی کیج آپ تب بنایں جب آپ ایک دفعہ بریڈ لے لیں بریڈ آپ کو لینی آ جائے تو اس کے بعد آپ پھر کولنی کیج بنا سکتے ہیں تو میں آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کر دوں کہ بھائی ہم نے کولنی بھی بنای بھی ون بائی ون کیجز بھی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں رکھے ہوں ہیں جو ہمارے پاس جو سب سے اچھی بریڈ آتی ہے وہ کولنی میں آتی ہے لو برڈ ہو گیا بجیز ہو گیا یہ بہت اچھی بریڈ کرتے ہیں کولنی میں کیونکہ کولنی میں برڈ بہت زیادہ ہیپی ہوتا ہے اس کی فلائٹ بہت اچھی ہوتی ہے اور تمام برڈ کے ساتھ وہ مل کے رہ رہا ہوتا تو اس کو بہت زیادہ ہیپی فیل ہو رہتی ہے تو وہ بریڈ بھی اتنی اچھی کرتے ہیں جتنا پرندہ آپ کا خوش رہے گا تو ہم جب بھی کولنی میں بریڈ کراتے ہیں تو وہ اچھی بریڈ لیتے ہیں صرف اس کو تھوڑا سا مینٹین کرنا آپ کو آنا چاہیے کہ کولنی آپ کی کس لیویل کی ہو تو میں آپ کو بتا دوں کولنی آپ کو کیسے بنانی ہے اگر آپ کولنی بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ چار بھائی پانچ کی بنائیں یا پانچ بھائی دس کی کولنی بنائیں جو بھی کولنی آپ کا سائد ہے اس کی ہائٹ آپ کی ہائٹ سے کم سے کم ایک سٹ اوپر لازمی ہونی چاہیے یعنی کہ آپ اس کولنی میں آرام سے مو فرنے یعنی کہ آئیں اور چلیں گے مطلب آپ کو اس پوری کولنی میں بھونا ایزیلی ہو یہ نہ ہو کہ آپ اس میں بیٹھ کے جائیں لیٹھ کے جائیں کیونکہ اس طرح کی کولنییں میں نے دیکھیں کہ آپ کولنی تو بنا لیتے ہیں لیکن اس میں آنے اور جانے کا رستہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا اس کے اندر جانا ٹھیک ہے تو اگر آپ نے کولنی بنانے کا ارادہ رکھنا ہے یا کرنا ہے یا کر رہے ہیں تو پھر کولنی کی ہائٹ آپ کی ہائٹ سے ایک فٹ لازمی اوپر ہونی چاہیے یہ ہو گیا اس کے علاوہ اس کی لیند اور وید اتنی ہونی چاہیے کہ پرندے کی فلائٹ ٹھیک تھاک ہو اس کے اندر ٹھیک ہے اور جب بھی آپ اس کے اندر مٹکی لگائیں باکسز لگائیں ایکس بائی زیڈ جو بھی لگائیں اس کے اندر آپ نے ایک سے ڈیڑھ فٹ کا فاصلہ لازمی رکھنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ وہ ایک سے دوسرے باکس کے اوپر دوسرے سے تیسرے باکس کے اوپر جو حملہ ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے اس لڑائی میں آپ بہت زیادہ کمی کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ایک طریقہ ہے پرندوں کو اور دوسری جو اسٹک آپ لگاتے ہیں وہ بالکل آپ باکسز کے سامنے لگائیں گے ٹھیک ہے ون بائی ون لگا لیں یا پھر جو لیکن ایک وہ لگائیں گے اور ایک بالکل دور یعنی باکسز سے دو فٹ دھائی فٹ کے فاصلے پر دور اوپر کی جگہ پہ لگائیں تاکہ جو پرندے بریڈ نہیں کر رہے وہ اس جگہ جا کے بیٹھیں ٹھیک ہے وہ باکسز والے جو بریڈ کر رہے ہیں ان کو پریشان نہ کریں تو آپ نے اس طرح سے تین چار ڈنڈیاں الگ مختلف مقامات پہ لگانی ہے جہاں پہ باکسز سے تھوڑا سا دور ہو ٹھیک ہے یہ ایک طریقہ ہے کولینی میں بریڈ لینے کا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے لوب بٹ کو جو اگر آپ بریڈ کرانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو پنجرے میں ون بائی ون پیر کو اس کو پیر اپ کروائیں پیر اپ کروانے کے بعد جب وہ پیر پکا ہو جائے یعنی کہ آپ اس میں بونڈ ہو جائے اس کے بعد اس کو کولینی میں چھوڑ دیں ٹھیک ہے اس طرح سے ون بائی ون کرتے آپ اپنے ٹیر اپ کرتے جائیں اور آپ کی کولینی اس طرح سے ایک بریڈر کولینی آپ کی تیار ہو جائے گی بھئی اکثر دوست جو ہے مجھ سے اس بات سے اختلاف کریں گے کہ جی ون بائی ون کیج میں اچھی بریڈنگ آتی ہے کولینی میں اچھی آتی ہے جو میرے پاس اچھی بریڈ آتی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے باقی سب کے پاس کیا بریڈ آ رہی ہے اس کا مجھے نہیں علم کسی کے پاس ون بائی ون کیج میں کنٹرول شیئڈ ہوتے ہیں اس پاس بہت اچھی بریڈ آتی ہے کسی کے پاس کولینی میں اچھی بریڈ آتی ہے تو جس کا جو ایکسپریئنس ہوتا ہے جو میرا ایکسپریئنس ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ مجھے جو ہے کولینی میں زیادہ اچھی بریڈ لگتی ہے میں زیادہ کمفیٹیبل فیل کرتا ہوں کہ کولینی میں بریڈ کراؤں ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اس میں آپ کو پتا ہے کہ میوٹیشن جو ہے آپ بریڈ نہیں کرا سکتے مطلب کہ اگر آپ نے آپ لائن رکھیں تو تمام آپ لائن ہی آپ کولینی میں رکھیں گے آپ نے پرسناٹا رکھیں تو تمام پرسناٹا ہی آپ جو ہے وہ کولینی میں رکھ سکتے ہیں آپ نے روزی کولی لوب بٹ رکھیں تو پھر آپ کو تمام روزی کولی لوب بٹ ہی جو ہے وہ کولینی میں بریڈ کرانے ہوں گے بجیز رکھنے ہیں تو پھر بجیز میں آپ زمان بجیز رکھیں گے فیلو رکھنے ہیں تو فیلو رکھیں گے اگر آپ نے جاوہ رکھی ہیں وائیڈ جاوہ ہیں تو پھر آپ نے وائیڈ جاوہ سے ہی بریڈ لینی ہے تو یہ تھوڑا سا کمپلیکیڈڈ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے مکس گیدرنگ نہیں کرنی کولینی کے اندر ٹھیک ہے ون بائی ون کیج میں تو آپ اپنی چوائس سے پیئر آپ کر لیتے ہیں لیکن پھر کولینی میں آپ کو توڑا سا مسئلہ آتا ہے اگر آپ کولینی میں ایسا کوئی پیئر چھوڑیں گے تو فل بانڈیڈ پیئر آپ کو چھوڑنا ہوگا ورنہ آپ کو مسئلہ آئے گا تو ویورس یہ ڈیفرنسز تھے کولینی کیج کے اور ون بائی ون کیجز کے میں نے آپ کو دونوں چیزوں کا ڈیفرنس بھی بتا دیا دونوں چیزوں کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کو جو ہے موس پریفربل یہی ہے کہ جی بریڈنگ کیجز رکھیں ٹھیک ہے جب آف سیزن آتا ہے آف سیزن میں آپ کو کولونی کی ضرورت پڑتی ہے آف سیزن میں آپ کو پتا ہے کہ بریڈ نہیں لیتے تو پھر لوگ جو ہے بڑے کولونی کیجز میں جو ہے اپنے پرندے چھوڑتے ہیں تا کہ ان کی فلائیڈ اچھی ہو جائے ان کی جو تمام کمی ہیں فلائیڈ کی وجہ سے وہ پوری ہو جائے کوئی چھوڑی میں آیا ہوا ہے جس کے پر وغیرہ تھوڑا سی ڈیمیج ہیں وہ تھوڑا سا جہاں اپنی اڑان پوری کر کے وہ بلکل اپنے ابنیت بریڈنگ سیزن کے لیے ریڈی ہو جائے تو دونوں کی ڈیفرنسز میں نے آپ کو بتا دیا ہے دونوں کی اچھائیاں اور خوبیاں بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو جو آپ کو سوٹیبل لگتا ہے تو اس پہ آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند لائی ہوگی تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ